سورة المائدہ کی آیت نمبر چورانوے نائنٹی فور سورة المائدہ کا رکو نمبر تیرہ ساتوے پارے کا تیسرہ رکو یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئی من الصیدی تنالوہ ایدیکم ورماحکم ایمان والوں ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں جیسا کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ سن چھے ہجری زیقادہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کے لیے آپ تشریف لائے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے لیکن جب ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمرہ ادا کرنے نہیں آئے بلکہ جنگ کرنے آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سجایا اور اسی مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا اور وہ مکہ شریف گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ زیقادہ کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اس میں مسلمان جنگ نہیں کرتے پھر مسلمان حالت احرام میں ہیں حالت احرام میں جنگ نہیں کی جاتے اور تیسری بات یہ کہ مکہ شریف اور اس کے اردگرد کا جو علاقہ یہ حدود حرم ہے تو حدود حرم میں بھی جنگ کرنا ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے کافی دن تک مسلمان ودیبیہ کے مقام پر رہے اور اس کے بعد پھر انہیں واپس جانا پڑا اور اگلے سال انہوں نے اس عمرے کی قضا کی جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ سفر میں آدمی کھانے پینے کا سامان اتنا رکھتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں ہم جب اس شہر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں تو کھانے پینے کے سامان مہیا ہو جائیں گے تو مسلمان ایک مقصوص سامانے سفر لے کر چلے لیکن بیچ میں روک دیا گیا اور ایک ایسے علاقے میں روکا گیا کہ جہاں پر ویرہ نہ تھا کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا اس وقت انہیں بھوک بھی شدت کی تھی اور کھانے کے لئے کچھ تھا بھی نہیں اس حالت میں انہیں امتحان میں ڈالا گیا شکار وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے اور وہ پرندے جن کا شکار کر کے کھانا حلال ہے وہ بکسرت آ گئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے ہاتھ سے پکڑنا ہتیار سے شکار کر لینا بلکل آسان تھا لیکن چونکہ حالت احرام میں تھے حالت احرام میں شکار حرام تھا انہیں ضرورت بھی تھی اللہ تعالی نے یہ امتحان ان پر ڈالا اور صحابہ اس امتحان میں پورے اترے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آزمائش میں مسلمان اللہ کی فضل سے کامیاب ہوئے اور حکمِ الٰہی کی تعمیل میں وہ ثابت قدم رہے یہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایک تو حالت احرام میں شکار کرنا حرام دوسری یہ کہ حدیبیہ کے جو مقام ہے اس کا ایک حصہ حدود حرم میں ہے اور ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان جس مقام پر موجود تھے تو وہ مقام حدود حرم سے باہر تھا لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب سب اپنے احرام کھول دیں ہم آئندہ سال عمرہ دا کریں گے تو اس مقام پر یہ حکم تھا کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانیاں حدود حرم میں پہنچیں اور قربانیوں کو زبا کیا جائے حدود حرم میں پھر احرام کھولا جائے تو اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ تو حدود حرم سے باہر تھے تو قربانیاں حدود حرم میں بھیجی گئیں حدیبیہ کا ایک مقام حدود حرم کے اندر ہے وہاں قربانیاں بھیجی گئیں اور وہاں قربانیاں کی گئیں اس کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے احرام کھولے اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے بکری ہے گائے ہے ان کو حدود حرم میں زبا کرنا بھی جائز ہے اور حالت احرام میں بھی زبا کرنا جائز ہے ہاں شکار کرنا یہ حدود حرم میں بھی منع ہے اور حالت احرام میں بھی منع ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنوا اے ایمان والوں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيِّمْ مِنَ السَّعِدِ ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے تَنَالُوْهُ اَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے وَرِمَاحُكُمْ تمہارے نیزے ہاتھ سے پکڑنا بھی آسان ہوگا نیزوں سے شکار کرنا بھی آسان ہوگا تو تمہارا امتحان ہوگا اور یہ آیتِ کریمہ نازل ہوگئی اس واقع سے پہلے اور ذہنی طور پر صحابہ اسے امتحان کے لئے تیار ہوگئے اور جب یہ امتحان ہوا تو اس میں کامیاب ہوئے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُوا بِالْغَيْبِ کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بالغیب ڈرتے ہیں یعنی بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتے ہیں عذاب بھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس عذاب سے ڈرتے ہیں فَوَنِعْتَذَا بَعْدَذَلِكَ پھر اس کے بعد جو حد سے بڑے اور آزمائش میں مبتلا ہو کر نافرمانی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کے لئے دردناک سزا ہے تو صحابہ اکرام ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو جو حالت احرام میں ہو اس پر خوشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہے جانور کی طرف شکار کرنے کے لئے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل ہے اور یہ بھی ممنوع ہے حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے چاہے وہ وحشی جانور حلال ہو یا نہ ہو لیکن بعض جانور اس سے مستثنہ ہے حالت احرام میں کٹنے والا کتہ کووہ بچھو چیل اسی طرح چوہا بھیڑیا اور سامپ ان جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے حدیث پاک میں ان جانوروں کو فواسک کہا گیا کٹنے والا کتہ کووہ بچھو چیل چوہا بھیڑیا اور سامپ اسی طرح حالت احرام میں مچھر پسو چونٹی مکھی اور زمین کے کیڑے مکوڑے اور جو درندے حملہ کرنے والے ہیں ان کو مارنا جائز ہے ہاں حالت احرام میں جون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْبِدًا اور تم میں سے جو اسے جانبوز کر قتل کرے حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ ہر حال میں منع ہے جانبوز کر مارنا بھی منع ہے اور خطان مارنا بھی منع ہے اس آیت کریمہ میں کستن مارنے کا حکم بیان ہوا اور احرام میں خطان مارنے کا حکم بیان کیا گیا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْبِدًا تو تم میں سے جو کوئی شکار جانبوز کر کرے فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعْمِ تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ تم میں سے دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں حَدِيَمْ بَالِغَ الْقَعْبَتِ یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچنے والی یعنی مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو اب ہرن کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے اس کی قیمت کا اندازہ دو عادل شخص لگائیں گے کہ ہرن کے شکار پر جو قیمت بنی اور اس قیمت سے اونٹ خریدا جا سکتا ہے تو ایک اونٹ لے لیا جائے اور وہ اونٹ حدود حرم میں نہر کیا جائے ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کا قول ہے قیمت کا اندازہ دو افراد وہ کریں گے جو عادل شخص ہوں وہاں کی قیمت کے حال کو وہ جانتے ہوں جہاں پر شکار مارا گیا یا اس کے قریب اس کی قیمت کا وہ اندازہ جانتے ہوں کہ اس کے قریب آبادی میں اس کی یہ قیمت ہے قفاری کے جانور کا حرم شریف کے باہر زبا کرنا درست نہیں حرم سے مراد ہے حدود حرم ہاں مزید حرام شریف میں خان کعبہ کے اندر تو زبا نہیں ہوگا مگر یہ کہ مزید حرام شریف سے باہر مکہ شریف میں اور مکہ شریف کے اردگرد جہاں تک حدود حرم ہے اس کے اندر یہ قفاری کے جانور کا زبا ہونا یہ ضروری ہے اب دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ بالغ القعبتی قابے کو پہنچنے والی ہو قربانی یہ نہیں فرمایا قابے کے اندر نہیں فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے اندر یہ مزید حرام شریف کے اندر جانور زبا کرنا منہ ہے یہاں مراد حدود حرم میں آگے فرمایا او کفارتن تعامو مساکین یہ کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہرنگ شکار کی اور اس کا اندازہ لگایا گیا تو پتہ چلا بھئی اس کی قیمت تیس ہزار روپے ہے تو اب تیس ہزار روپے کا وہ جانور لے لے جس کی قربانی ہو سکتی ہے اور حرم شریف کی حدود میں اس کی قربانی کر دے اسے زبا کر دے تو کفارہ دا ہو جائے گا تو اسے صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رقم کا اندازہ لگایا گیا اس رقم سے غلہ خرید لے اناج خرید لے اور مساکین بھی اس طرح تقسیم کرے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر برابر دے دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے مسکینوں کے حصے بنتے ہوں اتنے وہ روزے رکھ لے جیسے کہ آگے فرمایا او عدل ذالک السیامن یا اس کے برابر روزے رکھے اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کسی شخص نے خرگوش کا شکار کیا دو عادل شخص نے فیصلہ کیا کہ اس کی قیمت پانچ ہزار روپے ہے پانچ ہزار روپے کا غلہ خرید کر غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم آ جائے مثلا سو روپے ہے صدقہ فطر کی قیمت تو سو روپے کے سے حساب اگر لگائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار روپے میں یہ دس ہو گئے اور پانچ ہزار میں پچاس ہو گئے تو اب یہ سو سو روپے جب تقسیم کریں گے تو پچاس غریبوں کے ہاتھ میں آئیں گے تو اب ہمارے پاس تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کا اندازہ لگایا گیا اگر پانچ ہزار روپے میں کوئی قربانی والا جانور آتا ہے تو حدود ہے رنہ اسے زبا کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کو غریبوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم مل جائے اور تیسی صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حساب سے دیکھیں تو پانچ ہزار میں پچاس حصے بنتے ہیں پچاس مسکینوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپے دینے کے بجائے پچاس روزے رکھ لیں یہ تینوں صورتیں ہیں لِيَدُوقَ وَبَالَ اَمْرِهِ کہ اپنے کام کا وَبَالَ چَكْهِ کہ جب اس نے شکار کیا تو اب اس پر یہ چیز لازم کی گئی تاکہ وہ اپنے اس کام کا وَبَالَ چَكْهِ عَفَاللَّهُ عَمَّا صَلَفْ اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا یعنی اس حکم سے پہلے جو شکار کیے وہ معاف ہیں وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہمارے یہاں پر اتنا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ حدودِ حرم میں شکار نہیں کیا جاتا لیکن بعض لوگ حدودِ حرم میں جانوروں کو تنگ کرتے ہیں جیسے کبوتر کا معاملہ ہے تو وہ کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس سے وہ مزے لیتے ہیں تصویریں کھیچتے ہیں موویاں بناتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں شریف مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف کے جو جانور ہیں مثلاً حرم شریف کا کبوتر ہے وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو آپ اسے اڑا کر اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے اس کا احترام کرنا ہے فقہ نے لکھا کہ اگر حرم شریف کے حدود میں کوئی جنگل ہے اس جنگل میں ہرن ہے اور ہرن جو ہے کسی درخ کے سائے میں بیٹھا ہے تو شکار کرنا تو منع ہے اس ہرن کو وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے تو اس لئے جب اللہ تعالی یہ سعادت نصیب فرمائے مکہ شریف مدینہ شریف پہنچیں تو ویسے بھی مکہ شریف مدینہ شریف کا عدب ہے اور مکہ شریف یہ تو حدود حرم ہے اس کے تو مسائل بڑے سخت ہیں احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف وہاں کے کبوتر اور اس طرح کی جانور ہیں انہیں تنگ نہ کیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ چلتے چلتے بساوقات ہمیں نکلنا ضرور ہی ہوتا ہے اور جگہ جگہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس ویعہ سے وہ اڑ جاتے ہیں والک بات ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے حرم شریف کے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے اُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ حلال ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا اور تم پر حرام ہے خوشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص حالت احرام میں ہو دریا کا شکار اس کیلئے حلال ہے یعنی دریا کی مچھلی کا شکار حالت احرام میں بھی کر سکتا ہے حضودِ حرم میں اگر دریا ہے تو وہاں سے بھی مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے ہاں خوشکی کا شکار یہ حرام ہے دریا کا جانور اور خوشکی کا جانور اس کی پہچان کیا ہے تو فرمایا گیا کہ دریا کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو اور خوشکی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش خوشکی میں ہو آگے اشارت فرمایا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس اللہ نے عدب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا کہ وہاں پر دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے درنے والے وہاں پناہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہے کمزوروں کو وہاں امن ملتا ہے تجارت کرنے والے نفع پاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ یعنی ماہ زلحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے والہدیہ والقلائد اور حرم کی قربانی اور وہ جانور جن کے گلے میں علامتیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کو تمہارے فائدے کے قیام کا سبب بنایا یعنی خانے کعبہ اور زلحجہ کا مہینہ پھر قربانی کے جانور یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فائدے کے قیام کا اسے سبب قرار دیا ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اور یہ کہ اللہ سب کو جانتا ہے اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْإِقَابِ خوب جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کی گئیں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رحمت کی امید بھی ہو مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ رسول پر نہیں مگر حکم پہنچا دینا جب رسول نے حکم پہنچا دیا تو تم پر حجت قائم ہو گئی تم پر فرما برداری لازم ہے اب عذر پیش کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ رسول پر تو صرف حکم پہنچانا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو تمہارے ظاہر باطن سب کا علم ہے تمہارے دل میں نفاق ہے اخلاص ہے سب وہ جانتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيصُ وَالْطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيصُ آپ فرما دیجئے کہ گندہ اور سترہ برابر نہیں اگرچہ تجھے گندے کی کسرت اچھی لگے یعنی حلال و حرام نیک اور بد مسلمان کافر کھراک کھوٹا یہ ایک درجہ کے نہیں ہیں یہ برابر نہیں ہیں اور یہاں فرمایا گیا وَالَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيصُ اگر ناپاک لوگوں کی کسرت تجھے تاجب میں ڈالے تو بھی اس بات کو سمجھ لے کہ ساری دنیا میں اگر ناپاکوں کی کسرت ہو اور ایک شخص پاک ہو تو وہ ایک پاک شخص سب پر غالب ہے یہ سارے ناپاک مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے آج بڑی عجیب سوچ ہے لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں بدعقیدگی بڑھنے لگی خباست بڑھنے لگی تو لوگ اسی کی طرف چلنے لگے حالانکہ انہیں یہ راستہ اپنا آنا چاہیے کہ پاک لوگوں کا راستہ کیا ہے میں اس راستے پر چلوں فَتَّقُ اللَّهُ تو تم اللہ سے ڈرو يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے اقل مندو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں سورة المائدہ کا تیرمہ رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے اس رکو میں خانِ کعبہ کا ذکر ہے اس رکو میں حج کی قربانیوں کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے بار بار عمر مقبول عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر سال رمضان المبارک میں عمر مقبول عطا فرمائے رب العالمین ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کرتے ہیں